بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی عوام اور برخصوص وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو جاری پالیسیاں ہیں جو ملک میں ظلم و جبر ہے بسیقیلی عوام خوف محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ظالم جابر حکمران ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں ضد و کوب کریں گے ہمیں تقریب پہنچائیں گے لیکن یہ ایک بات کلیر ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی صفائی ظلم کے خلاف آواز ہر فرم پہ اٹھائیں گے جاری یہ ظلم آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جب کسی کے آفیس یا کسی کے گھر گراتے ہیں یا اس پہ ریٹ کر کے چادر اور چادے والی پا مال کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں یہ خود جب ڈراما کرتے ہیں ناومائی اور ہمیں بدنام کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں لیکن جب ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ ظلم ہے جبر ہے بربریت ہے تو یہ پھر ایکشن لیتے ہیں میرے کی چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ ادارے ہمارے ملک اور ہماری عزت ہے اس ادارے کو بدنام کرنے والا اور اس ملک کے اہم عوام کو تکلیف پہنچانے والا یہ ہمارا مجرم ہے آئین کا بھی ہے قانون کا بھی ہے دو دن پہلے تھیری کے انصاف کے آپ اس کو گرانا یہ ظلم جبر اور بربریت ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائیں گے تو آپ ظلم کر کے گر یا آپ اس تو گرا سکتے ہیں لیکن ہمارا حوصلہ اسی طرح انشاءاللہ اللہ عزیز قائم و دائم رہے گا ہم ہر فرم پہ آواز اٹھائیں گے اور ہم تب تک انشاءاللہ اللہ عزیز اپنی تحریک جاری رکھیں گے جب تک اس ملک میں آئینی و قانونی طور پہ یہ لوگ ہم اپنے دائرے میں نہیں لائیں گے اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرنے پہ مجبور کریں گے نہ ہم آئین کے توڑنے والے ہیں نہ ہم قانون کو توڑنے والے ہیں ہم آئین و قانون کی حکمرانی کیلئے اس ملک میں جدوجہد کر رہے ہیں ہم اپنے موسم اپنے قائد اپنے رہبر اور اپنے رہنما امران خان کی رہائی کیلئے کردار ادا کرتے رہیں گے اور یہ کردار اب تک جو ہم نے حوصلے صبر اور برداشت سے کام لیا ہے یہ سپیشلی اس ملک کی بقاہ کیلئے ان اداروں کو یہ میسیج دینے کیلئے کہ ہم آئین کے ماننے والے ہیں اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو آئین و قانون کی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ملک میں حقیقی ازادی کیلئے لگے ہیں لیکن اس کے بعد ہم سے یہ توقع نہ رکھیں جس طرح جماعت اسلامی کے سینیٹر کے ساتھ ہوا ایک سپاہی ایک کولیس افیسر نے جس لب و لہجے میں جس انداز میں اس سے محاطب ہیں اس کے ہم پر زور مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اور حکامِ بالا اور ان کے جو افیسر ہیں ان کو کل عام کہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا اس طرح یہ سسٹم نہیں چلے گا اس طرح آنکھی دکھانے والے اس طرح بڑوں کو اپنے بزرگوں کو ظلم و جبر اور بیجیتی کرنے والے کو معافی نہیں کریں گے لہٰذا حوام اس سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں اس سارے ظلم و جبر وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے آٹھ فروری میں گروں سے نکل کے حقیقی آزادی کے لئے مرانخان کے لئے ووٹ کاسٹ کیا اس طرح وہ ایک دن اس سرکوں پہ ہوں گے آپ لوگوں کی چھکنی کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی نہ ہی ہم پھر آپ کو معاف کریں گے لہٰذا آپ نے صفوں میں دیکھے ان کالی بیڑیوں کو جو اس ملک کی وقار کو مجروع کر رہے ہیں ان کالی بیڑیوں کو جو اس ملک کو آئین و قانون کی بے توقیری کر رہے ہیں اس کو پہچانے ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان لوگوں کا ساتھ دے جو اس ملک محقیقی ازادی کی لیل لگے ہیں لہٰذا آخر میں میں مرکزی سیکیٹریٹ کو گیرانے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں جماعت اسلامی کی سینیٹر کو جس لب و لہجے میں ان سے محاطب سپاہی ہے ان کی بھی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں بہت بہت میرے بان اسلام علیکم ملکزی سیکیٹریٹ